ورنہ اگر ان کا کلمہ قوم کے کلمے سے مل جاتا اگر ان کا کلمہ قوم کے کلمے سے جو رکھا جاتا قوم کی کوئی راہی نبیوں سے نہیں تھی قوم کی کوئی راہی نبیوں سے نہیں تھی وہ عمل پر براضی ہو جاتے وہ عمل پر براضی ہو جاتے کہ ہاں ہم یہ عمل کر لیں یہ لیکن سارا مسئلہ ایمان کا تھا میرے دو تویدردر کو چک چک ظاہر کے خلاف بولنا ظاہر کے خلاف سننا ظاہر کے خلاف سوچنا ظاہر کے خلاف دیکھنا امت کے اندر اس دعوت کے محنت کے ذریعے عام میں ہوگا اس وقت تک ایمان کے ایمان کے بننے کی اتداء بھی نہ ہوگی ایمان کے بننے کی اتداء بھی نہ ہوگی ایمان صحابہ نے بنایا ہے دعوت سے دعوت کا کیا مقصد ہے دعوت کا مقصد یہ ہے ایک ایک امتی کے پاس جا کر اس کے ظاہری سبب کے خلاف اس کے ظاہری سبب کے خلاف اس کے مقابلے پر اپنے اسباب کو پیش کرو خود اس یقین پر پیش کرو کہ میں اپنے یقین کو بدلنے کے لئے دعوت دے رہا ہوں اے دوست دنگو جب ظاہر کے خلاف کو بات کہی جاتی ہے شیطان قلب پر بیڑھ جاتا ہے یوں کہتا ہے سننے والے سے ہاں ایسا ہوا ہوتا ممکن تو نہیں ہے ہاں ایسا ہوا ہوگا ممکن تو نہیں ہے جب صحابہ کے نبیوں کے واقعات ظاہر کے خلاف سنے جاتے ہیں شیطان دل پر بیڑھ جاتا ہے اور یوں کہتا ہے سننے والے سے کہ ایسا ممکن تو نہیں ہے کہ لو ہو گیا ہوگا میرے دوستو بزگو عزیزو اگر شک کی بنیاد پر واقعات کو سنا گیا اگر شک کی بنیاد پر واقعات کو سنا گیا تو ایمان نہ بنے گا یوں کہے کہ واقعات کو یقین کی بنیاد پر سن اور سنتے ہوئے اپنی زبان سے یہ کہتا رہے بیان کے بات کے درمیان متقلم کے قرآن کے درمیان کہ ہاں یہی حق ہے یہی حق ہے اگر یہ کہتا رہا تو ایمان کی لہنے دلوں میں اٹھیں گی ایمان کی لہنے دلوں میں اٹھیں گی ورنہ شیطان شک میں ڈالے رکھے گا کہ کہیں ایمان اس کے دل میں داخل نہ ہو جائے یہ ایمان صحابہ کرام نے یہ ایمان صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا اور خود کہا تعلمنا الایمان قبل انہ تعلم القرآن تعلمنا الایمان قبل انہ تعلم القرآن یہ مطلب نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ایمان سیکھنے کے بعد قرآن سیکھا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ایمان سیکھنے کے بعد قرآن سیکھا بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے ایمان سیکھ لیا جب ہم نے ایمان کو سیکھ لیا تو قرآن عملی تیر پر ہماری زندگیوں میں آ گیا اس لیے کہ تعلیم عمل کو کہتے ہیں علم یقین کو کہتے ہیں تعلیم عمل کو کہتے ہیں علم یقین کو کہتے ہیں صرف دماغ میں آ جانے کا نام علم نہیں ہے کتاب یاد ہو جانے کا نام علم نہیں ہے کتاب یاد ہو جانے کا نام علم نہیں ہے بلکہ قرآن نے عالی یقین والوں کو کہا ہے قرآن نے حالی یقین والوں کو کہا ہے اللہ کے وعدوں کا یقین سیکھ لیا تو اللہ کے عامل پورے پورے زندگیوں میں آگئے مدینہ میں اسلام مدینہ کا اسلام مسلمانوں میں تخصیم نہیں تھا یہ امانتدار یہ دیندار یہ دنیا دار یہ سچا یہ حاضی یہ نمازی یہ رضیدار نہیں پورا اسلام ایک مسلمان میں پایا جاتا تھا پورا اسلام ایک مسلمان میں پایا جاتا تھا کیونکہ اس کو سکم پر اللہ کا یقین چلا رہا ہے اللہ کے وعدوں کا یقین چلا رہا ہے اللہ کی وعدہ و خوبہ جا رہا ہے پورا اسلام ایک مسلمان میں جب معاید صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کہا کہ حضرت اسلام اسلام کیسے پھیلے فرمایا کہ اسلام ہے کہاں اسلام ہو تو بھیلے اتنے لوگ تو نمازیں پڑھتے ہیں اتنے لوگ حج کر رہے ہیں اتنے لوگ روزے رکھ رہے ہیں آپ فرما رہے اسلام کہاں ہے فرمایا کہ نہیں یہ تو اسلام لوگوں میں پکھرا ہوا ہے کسی نے ایک عمل کو بکر لیا اس کوہ پر مسلمان ہونے اور کامیاب ہونے کا جعویٰ ہے سارا اسلام مدینہ منورہ میں ایک مسلمان پائے جاتا تھا سارا اسلام مدینہ منورہ میں ایک مسلمان پائے جاتا تھا کہ اس کو ایمان کی قوت حکم پر چلا رہی ہے اس کو ایمان کی قوت حکم پر چلا رہی ہے میرے دوستو عزتزو جب یہ ایمان کامل ہوگا تو اسلام کامل ہوگا جب یہ ایمان کامل ہوگا تو اسلام کامل ہوگا ایسا اسلام کامل ہوگا کہ مسلمان گناہ سر کے محسین ہوگا آج مسلمان گناہ سر کے گناہوں پر جری ہے گناہوں پر جری ہے گناہ پر جرت کیوں ہے گناہ پر جرت اس لیے ہے کہ گناہ خودیاں بن گئی ہے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یہ دل کی سیاہی ہے یہ دل کی اصل ظلمت ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے جاوے اور برائے کو برائے نہ سمجھے جاوے بلائے کو بلائے نہ سنجھا جانا اور برائے کو برائے نہ سنجھا جانا یہ دل کی اصل ظلمت ہے کہ وہاں یہ نہیں تھا وہاں یہ نہیں تھا کہ کیسے کیسے نفاذ ہو اسلام کا کیسے نفاذ ہو شریعت کا کیسے نفاذ ہو حدود کا کیسے پکر کے لے جانے مجرم کو وہاں ایمان ایمان مجرم کو لا کے خود پہش کرتا تھا جنا کیا ہے چھپ کر چوری کی ہے چھپ کر کسی نے نہیں دیکھا زنا کرنے والا اپنے آپ کو لا کے خود پیش کر رہا ہے زنید یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا آپ اس کو آپ اس میں میرا امتی رسوانہ ہو تو کیا جانے زنا کسے کہتے ہیں اس کو بتلاو زنا کیا ہے زنید یا رسول اللہ لعلق قبلتہا شاید تنہیں ہاتھ لگایا ہو شاید تنہیں شروع ہو شاید تنہیں بوسا لیا ہو کیونکہ سنا ہوا تھا کہ آن بھی زنا کرتی ہے کام بھی زنا کرتے ہیں شاید ابھی اس کے فجر نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے وہ بار بار کہہ رہا تھے یا رسول اللہ آپ احرار فرما میں آپ چہرہ ادھر سے ادھر پھیرے ادھر سے ادھر پھیرے اس کو فکر اس بات کا ہے کہ یہاں پاک ہو گیا تو ہو گیا یہاں پاک ہو گیا تو ہو گیا کل اللہ کے یہاں بھی حاضری ہے اسے کہتے ہیں ایمان کہ چھپ کر جو بنا کیا ہے اس کو لاکر اس کو لاکر سب کے سامنے پیش کر رہا ہے تو میں نے یہ عمل کر لیا ہے حضرت عزیل علیہ اللہ اس پاس چور چوری کر کے اپنا آپ کو پیش کر رہا میں نے انہیں چھوڑایا ہے حضرت عزیل نے فرمایا تو انہیں اپنا سمجھ کے کھولا ہوگا نہیں میں نے چھوڑایا ہے دوسرے کا جان کر کھولا ہے کہیں دوستو ایمان اس ایمان کو ایمان نہیں کہتے جس مومن کو گناہ کر کے یہ بھی خیال نہ ہو کہ میں گناہ کر کے گزر گیا ہوں اس کو خدا کی قسم اسے ایمان نہیں کہتے ایمان لاؤ تو ایمان جو ایمان صحابہ اکرام لائے ہیں قیامت تک آنے والوں کو ایمان صحابہ قیامت تک آنے والوں کے لئے ایمان صحابہ ہی نمونہ ہے قیامت تک آنے والوں کے لئے ایمان صحابہ ہی نمونہ ہے آمینو کما آمن الناس مفسرین کا اتفاق ہے کہ ناس سے مراد صحابہ اکرام ہے ایسا نہیں کہ آج آج سے ایمان والوں کی طرح ایمان دے آؤ اس زمانے میں ایمان والا اپنے ایمان کو مشرکین کا مقابلے میں اپنے عمل کو عمل نہ کرنے والوں کا مقابلے میں ناپ رہا ہے اس پر اس پر مطلعین ہے کہ میں ایمان والا ہوں اگر اپنے اعمال اور اپنے ایمان کو وہاں سے اس کا مقابلہ وہاں سے کریں جہاں سے مقابلہ کرنے کا حکم ہے اصحابی کا نجوم عمل میں صحابہ نمونہ ہے عمل میں صحابہ نمونہ ہے ایمان میں صحابہ نمونہ ہے آمنو کما آمن الناس ایمان داؤ جیسا ایمان صحابہ اکرام لائے ہیں ایمان داؤ جیسا ایمان صحابہ اکرام لائے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہوی خبروں پر اتنا یقین جتنا یقین نبی کے نبی ہونے کا صحابہ اکرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہوی خبروں پر ایک تو وہ خبریں جو آپ نے غیب کی تھی ہیں ایک وہ خبر جو دنیا میں اس وظاہر کے خلاف ہے آپ کی پیشنگوئیاں آج اگر پیشنگوئی کوئی کر دے دنیا بھر کے ایمان والے دنیا بھر کے مسلمان وہ یہ کہیں گے کہ اس نے جو کہا وہ ہوگا وہاں سارہ اندرہ نے فرماتے بھی کہ اللہ رب العزت اپنے تعالیٰ کے لیے ان تمام پیشنگوئیاں کرنے والوں کو ان کے دعوے میں جھوٹا کر کے دکھلا رہیں گے ان کو ان کے دعوے میں جھوٹا کر کے دکھلا رہیں گے کیوں؟ ان کے پاس اسباب وہ نہیں ہیں جن اسباب پر یہ قرآن سے اسباب حلاکت اسباب حدایت کو سمجھیں اسباب حلاکت سے اسباب حدایت سے قرآن بھرا ہوا ہے لیکن یقین والوں کو نظر آوے گا شک والوں کو نظر نہ آوے گا یہ تو اپنی پیشنگویاں کریں گے ظاہر کے اعتبار سے قرآن پیشنگوئی کر رہا ہے ظاہر کے خلاف قرآن پیشنگوئی کریں گے ظاہر کے خلاف یہ پیشنگوئی کریں گے ظاہر کے مطابق اللہ رب العزت ظاہر کے مطابق تو سے رف ہم آئے گا وہ تو اللہ رب العزت قرآن میں جو کچھ ہونا تھا اور جو کچھ ہوا ہے جو کچھ ہوگا وہ تمام کا تمام اللہ رب العزت لکھ چکے ہیں ذالک الكتاب الاربعی وفی سب سے پہلے قرآن پر اللہ پر ایمان داؤ اللہ کا فریشتور ایمان داؤ کتاب پر ایمان داؤ کتاب پر ایمان داؤ کیا ہے کتاب پر ایمالہ نے یہ نہیں ہے کہ میں نے اس میں غیبت کے حرام وہ نے ایک اور حرام تسلیم کر لیا میرے دوستوں اجتب کو احکامات کا علم احکامات کے علم اور چیز ہے احکامات پر عمل اور چیز ہے علم کا تعلق جاننے سے ہے یقین کا تعلق عمل سے ہے علم کا تعلق جاننے سے ہے پھر جاننے دین نہیں ہے پھر جاننے دین نہیں ہے عمل کا تعلق یقین سے ہے حرام سے کلمے کا یقین بچارے گا حرام سے کلمے کا اخلاف بچارے گا یہ جاننے نا کہ غیبت کرنا حرام ہے نہیں غیبت سے غیبت کی حربت کی علم مہروفی گا بلکہ غیبت سے غیبت سے غیبت سے یقین بکے گا غیبت کے حرام ہونے کا یقین بکے گا غیبت سے غیبت سے غیبت کی علم ہوگے گا نماز کی فرضیت کی علم امت کی اکثریت کو ہے لیکن اگر نمازوں کی فیصد نکالی جا رہے اگر نمازوں کی فیصد نکالی جا رہے تو اس فیصد میں اغلب وہ ملیں گے جن کی نماز نماز نہیں سج سے کم سے کم ہوں ملیں گے جن کی نماز ظاہر کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن شاید جھونڈے سے کوئی ایسا مل جائے جو اس یقین پر ہو کہ نماز سے میں اپنے مسائل کو براہ راز اتبات کے مقابلے میں اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راز حر کر آوں گا اے سے شاید کوئی کہی چھپا ہوا ہو تو مل جائے ورنہ ظاہر کے اعتبار سے کوئی نظر نہیں آتا اپنے آپ کو پہلے عرض کر دوں اپنے آپ کو پہلے عرض کر دوں کہ حاجت کے آتے ہی اگر نماز کا خیال نہ آیا تو واقعی نماز نہیں بنی ہے واقعی نماز نہیں بنی اگر حاجت کا خیال آتے ہی سب سے خیال آ گیا اس سبب کی کامیادی کے لیے نماز پر رہا ہے تو بھی نماز نہیں بنی امت عمل کر رہی ہے اسباب بنانے کے لیے یہ بھی احفیدے کا بگار ہے یہ بھی احفیدے کا بگار ہے کہ اسباب بنانے کے لئے عمال ہو رہے ہوں نہیں بلکہ عمل وہ سبب ہے جو اسباب کے خلاف قدرت سے براہ راست کامیابی دلوانے گا عمل وہ سبب ہے عمل وہ سبب ہے جس کے انکار کی گنجائش نہیں عمل وہ سبب ہے جس کے اللہ سے درمیان جس کے اللہ سے درمیان کوئی پردہ نہیں میرے توسوی زندر کو اس حرام سے بچنے کے لئے اس ایمان کی قوت کی ضرورت ہے کیونکہ جبیں صحابی نے غیبت کی حجیؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبیں صحابی نے غیبت کی حجیؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے فرمایا قرآن قرآن نے غیبت کو حرام کہہ دیا گیا تم قرآن پر ایمان نہیں لائے یا رسول اللہ میں تو قرآن پر ایمان لے آیا قرآن پر ایمان نہ رہا ہوں مجھے اس کا یقین ہے کہ یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے آپ نے صاحب فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمه جس آدمی کے عمل سے جس آدمی کے عمل سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے جس آدمی کے عمل سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا یہ روایت کا ترجمہ ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارمه استحلال کسے کہتے ہیں حلال سمجھنا کسے کہتے ہیں حلال سمجھنا اس کو نہیں کہتے کہ قرآن ایک چیز کو حرام کہیں آپ اس کو بھی زبان سے حلال کہیں یہ تو کفر ہے